چوبی سال لگا گیا ہوں میں اور جو میں کچھے پہ آگیا ہوں میں ابھی تک کچھا نہیں اتار رہا جتنے دن وزیر اعظم امران خان ہی بڑھا جو تاریخ میں سب سے زیادہ جی ڈی بی کی گروہت ہوئی ہے وہ امران خان کے دور میں ہوئی ہے جی ڈی بی کی گروہت کے علاوہ کیا کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو کامٹ کروا دیتا ہوں ہاں جی انجی کروا ہے کینلی امران خان کے دیکھ لیں آپ دیکھیں جس پرائی منیسٹر لیول پر جس بندے کا ٹاکنگ سٹائل ہی یہ بنا میں کہنا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بچوں کو منع کرتے کہ خان صاحب کی اپنے سپیچ نہیں حالانکہ ایک شاپ پہ ہیں سارے دو سے ہم یہاں پہ زیادہ ترنا نیو جنریشن صرف خان صاحب کو سپورٹ کر دی نہیں 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 جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں جو پکے نون لگی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے اور نواز شریف کا سپورٹ رہی کوئی نہیں گیا ایدھر میں اچھا آپ پہلے کس کو میں اپنے بیٹ کا سپورٹر ہوں بھائی اسلام علیکم میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آج ہم دوبارہ باہر نکلے ہیں لوگوں سے کچھ سوال پوچھنے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کے آنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا زیادہ خراب ہو گئے ہیں لوڈ چیٹنگ زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ کس کس حوالے سے پریشان ہیں لوگوں سے سوال کرتے ہیں آجائیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا کرتے ہو میل نہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو موجودہ حکومت ہے نواز حکومت اس کے آنے سے حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں زیادہ خراب ہو گئے ہیں کیوں کیا ہوا ہے وہ اس لئے خراب ہوئے ہیں کہ اس نے حمدہ شباز کو مزیری ادم بنایا تھا اب اتار لیا یہ کیوں اتارایا آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو نواز شباز حکومت کو نواز شریف کو یا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو بلاول صاحب بلاول جو ان سے پاکستان کے وزیر خارج ہیں بلاول بٹو پتا ہے ہاں جی پتا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو چانس دینا چاہیے حالات بہتر کرنے کا وہ پاکستان کے حالات بہتر کر سکتے ہیں موقع دینا چاہیے نہیں کر سکتے وہ موقع نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ عمران کھان جیسا بندہ کوئی بھی نہیں آیا آپ کیا کرتے ہیں؟ بیلے بلکل نہیں میں پڑھائی کرتا ہوں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نیٹرک کر رہا ہوں سکول جا رہے ہیں؟ نہیں اکیڈمی سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سکول وہ کرونا ویرس تھی جانا جب وہ تو ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا اس لئے پہلے ہم جاتے تھے تو دو دن جانا اور پانچ دن چھٹیے اس لئے میں نے شوک ہے پڑھنے کا؟ ہاں جی ہوئے بہت زیادہ؟ بہت زیادہ اسلام علیکم موالک اسلام کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک؟ اللہ کا شکر مجھے یہ بتائیں موجودہ حکومت نواز حکومت کے آنے سے حالات بہتر ہوئے یا زیادہ خراب ہو گئے؟ ہم باہر کے حالات کو پتا ہے نہیں ہمیں ہم اپنے کاروبار کر رہے ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں یعنی باہر کا کچھ نہیں پتا؟ بجلی لوڈ شیٹنگ زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ وہ تو ہو رہی ہے سب کو پتا ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ہو رہی ہے؟ ہر جنگہ پہ ہو رہی ہے؟ ہر جنگہ پہ ہو رہی ہے جو نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ وہ یکم مہی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیٹنگ بلد ختم کر دیں گے؟ مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہوگا اچھا یہ نہیں کہ آپ خبروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سیاسی پروگرام ہے سارے کیا کرتے ہیں؟ چلیں جی ان کا تو کہنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے اپنے وعدے کرتے ہیں لوگ اور مکر جاتے ہیں بعد میں کسی اور سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم مبالیکم اسلام کیا نام آپ کا؟ ران عرفان اچھا عرفان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومتہ ہے اس کے آنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہوئے یا زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ خراب ہو گئے ہیں کیسے؟ سب کو پتا چاہ رہا ہے مہنگائی ہوگی ہے ہر طرح کی سب کو پتا ہے کوئی بلاول بٹو جو پاکستان کے وزیر خارج ہیں بھی انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز حکومت ہے اسے موقع دینا چاہیے آلات بہتر کرنے کا نہیں کوئی موقع نہیں دینا ان کو کچھے پہ آگئے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک گھنٹے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے شلوار کمیز میں تھے ابھی کچھے میں آگئے ہیں دینا چاہیے ہیں کیا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ کیا آلات ہی ہیں کپڑے خریدے نہیں جاتے 32, 35 دوڑا کیسے لے گے؟ جو اپنا عمران خان کی جب حکومت تھی تب آلات بہتر ہو گئے تھے؟ آلات بہتر تو نہیں ہوئے تھے لیکن چال رہا تھا سرکٹ یعنی انہیں بہتر بھی نہیں سیئے؟ سیل پر چیز سارا کچھ ہو رہا تھا لوگ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کیا درتا سارا اس کی وجہ سے سارے جو پاکستان کا بیرا گھر ہوا ہے؟ نہیں 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 جو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں جو پکے نون لگی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے اور نواز شریف کا سپورٹ رہا ہی کوئی نہیں کیا ادھر اچھا آپ پہلے کس کو سپورٹ کرتے تھے؟ شروع سے؟ شروع سے مشاہ اللہ انہیں ملک سے آئے ہیں نا اچھا آپ باہر سے آئے ہیں؟ جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں اور مزید خراب ہو رہے ہیں تو ادھر آنے کا کیا تھا؟ ادھر آنے کا مصور عمر ہو گئی اپنے سے زیادہ یہ جو ہو گئی تھی آنا پڑنا تھا چلن جی بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ حبیب سب مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کے آنے سے حالات پاکستان کے کوئی بہتر ہوئے ہیں زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ توقع تو انشاءاللہ لگائی جا سکتی ہے نا ابھی تو آئے کو ان کو منت ہو گا ہے تو پرفارمس پر دیکھیں تو پہلے ان کی کیا پلیننگ تھی اب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موقع دینا چاہیے ہیں؟ کوئی بھی کام ہے نا اس کے لئے ایک موقع تو دینا بنتا ہے ابھی ایک منت میں پچھلے چار سال کی کارگردگی کو آپ آپ اپس میں کمپیر نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن پچھلے چار سال میں جو کارگردگی تھی اسے آپ پچھلے چودہ سال سے بھی کمپیر کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کام کہاں پہ ہوا ہے ٹھیک ہے فورتھ ایئرز میں پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ڈیفرنس آپ نے دیکھنا ہے تو ایکانوی کیوں دیکھ لیں کاروبار کو دیکھ لیں لوگوں کے حالات کو دیکھ لیں ہر طرف سے ہے جو آپ کو آٹومیٹکلی ڈیفرنس آپ اس کا مطلب سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو ایسی بات نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو اے بی سی کوئی بھی ہو کارگردگی کو انسان کاؤنٹ کرتا ہے لاہور حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کارگردگی بہتر ہو رہی ہے دیکھیں غریب آدمی کو آپ ریلیف دیں ابھی لوڈ شیڈنگ جس طرح سے بڑھ گئی عوام اتنی پڑشان ہے یہ عمران خان کے دور میں تو نہیں تھا ایسی بات نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیوں ہو رہی ہے دوسرا یہ چاہتے ہوئے بھی نون لیگ کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں حالانکہ میں نون لیگ کا سپورٹر نہیں ہوں پر نون لیگ کے دور میں دیکھیں ایک ایک اشیاء خودنوس بہت بہتر ریٹ پہ تھی آٹا گھی چینی ڈالیں میڈیسن کچھ بھی تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو تاریخ میں سب سے زیادہ جی ڈی بی کی گروت ہوئی ہے وہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے جی ڈی بی کی گروت کے علاوہ کیا کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو کامٹ کروا دیتا ہوں ہاں جی ہنجی کروا ہے کہیں لیگ عمران خان کے دیکھ لیں آپ دیکھیں جس پرائم منیسٹر لیول پہ جس بندے کا ٹاکنگ سٹرائل ہی ایون آپ میں کہنا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بچوں کو منع کرتا ہے کہ خان صاحب کی اپنے سپیچ نہیں کنی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ یکم میں اسے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ شباز شریف کولو فیل کا پکا بند ہے یہ کمہیں گزر گیا ہے گزر تو گئی آج بیس تری چیلنجز ہیں کتنے چیلنجز ہیں ہمارے پاس ابھی اکیلہ وہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سارے اتحاد کو ملا کے پرائم منیسٹر بن ہے کچھ ٹائم گزر لیں دے انشاءاللہ آپ کوئی امپروبمنٹ نہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈالر ایک سو بیس پہ آ جائے گا اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ستر روپے پہ آ جائے گی انہوں نے ڈالر کی قیمت تھی ہے جب نونلی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ایک سو بائیس روپے کا تھا اب وہ ایک سو پچانوے روپے پہ یا بانوے روپے پہ سوری وہ چھوڑ کے گئے ہیں ایک سو بائیس پہ آئی سی اوڑا ڈالر کے ندازی جناب نونلی کی حکومت آئی سی نا ستر بے ڈالر سے ایک سو بائیڑ پہ چھڑ گئے کہ انہیں چار دن ہوئے انہیں آئے ٹائم ہوئے نا بھائی ابھی ون منت ہوا ہے دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ کہاں پہ چھے سو پچانوے روپے کا تھا آ چار سو نوے روپے کا ہو گیا پندرہ سال نے ایک حکومت کی ہے پندرہ سال جب میں چھوڑا تھا تو ایک چیز مثال کے طور پر آٹھ روپے کی آئی ہے جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے ساٹھ روپے کی ہو گئی ہے پندرہ سال جو انہوں نے منگ آئی کی ہے کوئی ایک ایٹم دکھائیں مجھے آپ صاحب کہ جو انہوں نے اپنے دور میں سستی کر کے گئے ہیں ہم جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جب اقتدار چھوڑا ہے وہ چیز اس سے سستی ہوئی ہو یہ بتا دیں جی بتا دیں یہ چین ساری چیزیں ابراہ سستی ہوئی نو لی کے ایک امت میں کیا مطلب ہے نہیں نہیں بتائیں اچھا یہ بتا کہ جگر ہے ہم علاقی ایک شاپ میں ہیں سارے دو سے ہم یہاں پہ زیادہ ترنا نیو جنریشن صرف خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے اب خان صاحب کو سپورٹ وغیرہ بھی نہیں کرتی صرف جلسوں میں انجوائی کرنے جاتی بس اللہ گلہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہی پرانی سپیچ کار کردگی دیرو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مران خان صاحب جو کافلہ لے کے جائیں گے اسلام آباد اس میں لوگ نہیں جائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے سر ایسی بات نہیں ہے کافلہ یہ لے کے جائیں پرامہ طریقے سے لے کے جائیں ان کی سٹریٹیجی یہی ہے اگر اقتدار میں رہے تو کوئی رولہ نہیں اگر اقتدار سے باہرہ تو سیدھا اسلام آباد کی طرف یعنی کہ یہ حکومت میں جب یہ حکومت میں بھی تھے ہی نہ تو بھی یہ اپوزیشن ہی کرتے تھے اب دیکھ لیں پرانے رانگ چوڑاکو چوڑاکو چار سال مہنوں نے کچھ بھی نہیں کر سکے چلنج جی ان کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں کر سکے امران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کچھ نہیں کر سکی کوئی اور پاس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے شباز شریف صاحب نے کہا تھا یکم مہی سے لوڈ چاری ختم ہو جائے گی بلکل لوڈ چاری ان کو بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں ابھی انہیں آئے کچھ دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے اور مہنگائی کی جو بات کرتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے خالی پاکستان میں نہیں ہوئی اب جب ہم چھوٹے تھے ہم اس وقت چوانیاں چلتی تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی صدقہ پر مہنگائی ہو رہی ہے یہ موجودہ حکومت کا کیا درتا نہیں لیکن جب عمران خان تھا تب تو کہتا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ اپنے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہوتا تو ازاری بات ہے ہمارے ملک میں اتنے ذریعہ معاشی نہیں ہے اس وجہ سے منگائی ہو رہی ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے جب وہ آئی تھی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے انہوں نے تو اپنے جو ان سے مفادات تھے اپنے آپ کو ریلیف دینے کی کوشش نہیں کی اپنے جو کیس سے ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی نہیں نہیں کیس ہٹانے کی بات نہیں ہے کیس تو بنائے ہیں ان پر جھوٹے ہیں نا اصل کیس تو بنائے نہیں عمران خان نے کیا کیا ہے انہوں نے سارے کیس ہی تو بنائے مجھے بتائیں کہاں پہ ترقی ہوئی اگر امران خان ترقی کر کے گیا ہوتا تو ایک مہینے میں سارا کچھ گر جانا تھا جی جواب دیں جی وہ کہہ رہے ہیں امران خان ترقی کر کے نہیں گیا گیا ہوتا تو ایک مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا جب امران خان کی گھومتی نا شباز صاحب اساملی میں کہتے تھے پٹرول سستا ہونا چاہیے آنمی منڈی میں اس کی قیمتیں سستی ہیں اب اقتدار میں آیا نا تو کہتے ہیں امران خان نے تو غلط کیا پٹرول سا مہنگانا چاہیے تھا اب عام کو سستا کیوں تیر ہے دیکھیں بات بتائے کیا ابھی جو ان کو ٹائم ملے گا پھر سارا کچھ سامنے آئے گا اگر یہ غلط ہوں گے تو یہ بھی سامنے آ جائیں گے چلے جی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی ٹائم دینا چاہیے شباز حکومت کو تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا ہم بھی امید کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے اچھا یہ ہمارے ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں چوبی سال لگا گیا ہوں میں اور جو میں کچھے پہ آگیا ہوں میں ابھی تاک کچھا نہیں اتارنا جتنے دن وزیر اعظم ران خانی بڑتا ہے ان کا کہنا یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے تاک جو ہے وہ اتر گئے ہیں کس کی وجہ سے اتر ہیں یہ نواز شریف کی وجہ انہوں نے ایسا کیا 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 بھائی ابھی ڈالر کتنے بیس رپیہ زیادہ ہوں ہم جی سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ان کو ٹائم دینے موقع دیں ٹھیک ہو جائے کیا دینا ان کو بولنے ہی نہیں آتا موقع کیا دینا ان کو بات ہی نہیں کرنی آتی بلکل جی بہتر تو ہم لوگ ہم پر جو ہم بات کر لیتے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم آ کے عوام کو بتائیں تو صحیح کہ وہ کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا کرتے ہیں بھئی آپ سر میں سیلز میں نہیں کرتا ہوں چل پھر کے چوکلٹ وغیرہ سیل کرتا ہوں کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہیں سر مجھے تقریباً دو سال ہو گئی اچھا دو سال ہو گئے ہیں تو کیسا ہے کام اچھا ہے شکر مالکی ذات یہ بتائیں موجودہ جو حکومت ہے اس کے آرے سے کوئی حالات خراب ہو گئے یا بہتر ہو گئے ہیں سر میں تو یہ کہوں ہوں گا کہ جو موجودہ حالات میں جو سسٹم چلے ہیں یہ بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہے سر ہر بندے کو ٹھیک ہے آپ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں آپ تو باہر کام کرتے ہیں آپ کو کیا بجلی بندہ کام سے فری ہو کے جاتا ہے گھر میں ہی جاتا ہے سر یعنی کہ آپ کا جو ایک پنکھا ہے وہ اس سے بھی آپ جو ہے وہ وہ بھی ہوا بھی ہوا سے بھی چلے گئے ہیں جی سر جی جب بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گھر وہ بھی ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے گھنٹا گھنٹا دو تو گھنٹا لائٹ چلے جاتی ہے سر جو موجودہ حکومت ہے اس کا تو یہ کہنا ہے میں تھوڑا ٹائم دیں حالات بہتر ہو جائیں گے سر میرے نظریہ سے یہ کوئی ابھی سسٹم چینج نہیں ہو چلے جی یہ ہمارے عام جو ان سے سیلزمین ہے وہ سارا دن مزدوری کر کے جا کے جب گھر آرام کرنا ہوتا تو ان کو پنکھے کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوتا اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا احمد احمد صاحب کیا کرتے ہیں میں جی پہنچ پہنچ سیلزمین کا کام کرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کام صحیح جا رہا ہے اللہ کا شکر جا رہا ہے لیکن جون سے اللہ اسی ٹائم ٹائٹ ہوئے پڑے ہیں نا شام سے میں کہتے ہیں کہ ہمیں سامی بہت زیادہ ہوگئی ہے عمران خان آیا تھا نا جب ٹھیک ہے ہمیں آپ کی عمر کی ہے میری عمر ہے چودہ رات چودہ سال آپ چودہ سال کے ہیں تو آپ پڑتے نہیں کام کر رہے جی کیوں بس حالات یہ ایسا ہے ایسے گزارہ نہیں ہوتا د numerous سامی امران خان get ahead idé ہے اور خطرہ سے اس кого چکے پہنچ زورٹ پر اتا ہو جی امران خان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو واپس آجنا چاہیے آپ کو لگتا ہے عمران خان ٹھیک کر دے گا سر اگر آپ کو کیسے پتا ہے بس اسی ارکتیں اچھی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے آنے سے حالات بہتر ہوئے ہیں زیادہ خراب ہو گئے ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دوست اصل میں نا بنگائی تو ہو رہی تھی یعنی کہ آپ نون لیگ کو سپورٹر ہیں نہیں میں سپورٹر کسی کا بھی نہیں ہوں میں صرف اپنے بیٹ کا سپورٹر ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو کسان کے حالات جا رہے ہیں وہ مزید خراب ہو گئے ہیں یا بہتر ہو گئے عمران خان کے دوسرے کہنے کا مقصد یہ ہے خان صاحب جو مگائی کری جا رہے تھے کری جا رہے تھے لیکن مزدور کی مزدوری وہیں پہ تھی دیاری وہیں پہ تھی مستری کی سارا کچھ وہیں پہ رکا ہوا تھا تھوڑی حالات بہتر ہو رہے تھے بس مہنگا ہی زیادہ ہو گئی تھی مہنگا ہی زیادہ ہو گئی تھی اب وہ پھر ورکروں کو مزدور کو کوئی جوب ہولڈر ہے ان کی سیلرییاں بڑھی ہیں ساروں کو اس حساب سے تھوڑا تھوڑا کور کیا ہے تو آج کیا ہے نا ایک دم تو نہیں اب خان صاحب تو ہیں جو ہمارے قابل عزت ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ قریبوں کو پھول گئے ہوئے تھے اچھا جی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے کیا درتا سارا ایسے یہ ایسے سمجھ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی حالات بہتر ہو جائیں گے موقع دینا چاہیے ان کو ٹائم لگے گا انشاءاللہ کتنا ٹائم لگتر ہو اب خان صاحب کو پانچ سال دیا تو ہمیں پانچ مہینے تو دینا چلیں جی دیکھتے ہیں پانچ مہینے میں کیا ہوگا میرا خود کا ایکسپیرینس یہ ہے میرا بچہ ہسپٹل میں رہا ہے جب شباز شریف صاحب کی حکومت تھی نا نواز شریف کی آپ کو لگتا ہے ہسپٹل کا نظام اچھا تھا بہت کچھ بڑا کچھ تبدیل ہویا خان صاحب کہانے سے بڑی منگائی ہوئی ہے میں تو ٹیسٹ کر آگا آگا پاگل ہو گئے میرے چار لاکھیں ٹیسٹ ٹیسٹ ہوئے عمران خان صاحب ان کا کہنا ہے کہ جو ہم مہنگائی ہو رہی تھی نا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایکانومی کو بہتر کر رہے تھے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو جانے تھے لیکن اب یہ جس طرح سے انہوں نے حکومت چھین کے جو حالات کر دی ہیں اب بہتر نہیں ہو سکتا ہے بہتر مشکل میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب اس کو میرا یہ میسیج ہے خان صاحب صرف آٹا اور گھی نیچے رکھتے باقی چیزوں میں ایکانومی کور ہو جاتی ہے موبائل پلوں میں ڈالتے بجلی کے پلوں میں ہٹ چیز میں سے ڈال رہے ہیں ایک جو بلکل بندہ روڈ پہ ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اس کو دیکھتے ان کا جی کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم جو عام دکان دار ہے جس کو صرف روٹی اور گھی سے مطلب ہے جو عام ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان سے مطلب ہے ان کو دیکھنا چاہیے وہ سب سے زیادہ پریورٹی ہونی چاہیے